بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بہت دوستو آج میں نے ایک واقعہ سنا اور بہت دل کو بہت تکلیف ہوئی اس واقعہ سن کے اور اصل میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ انجانے میں انجانے انجانے میں ہم سے بھی کئی ایسا نہ گلتی ہو جائے اس میں بہت بڑے بلکہ میں گناہ کہوں گا جو ان سے سرزرد ہو گیا اور وہ کیسے ہوا کیوں ہوا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک لڑکا جو ہے اس کا نام سمیر ہے وہ یہاں پہ یوکے میں پڑھنے کے لیے آیا اور یہاں پہ اس نے سٹیڈی کی اور جب وہ پڑھ لی کے واپس گیا اپنے پاکستان نیشنالڈی وغیرہ لے کے تو اس کے ماں باپ نے پھر اس کی وہاں پہ ایک آسیا نامی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی بھئی بندہ پڑھ لی گیا اپنے پاہوں پہ کھڑا ہو گیا تو اس کی شادی کروا دی نہیں چاہیے اور اس کے ماں باپ نے جب اس کی شادی کروا دی تو وہ اپنی بیوی کو لے کے یہاں پہ واپس آ گیا اور اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں ڈزی ہو گیا اور پیچھے ایک بڑا افسوسنک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آسیا جو اس کی بیوی ہوتی ہے سمیر کی اس کے والدین کا پیچھے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اب پیچھے آسیا کی نا جو اس کی بیوی ہے سمیر کی پیچھے اس کے ایک بہن رہ جاتی ہے اب ان کو اس کی بہن جو ہے اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری بہن پاکستان میں اکیلی ہے اس کا وہاں پہ کیا ہوگا وہ اکیلی کیسی رہ گی اور اس کو یہاں پہ وہ کوشش کرتی ہے چاہتی ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ اس کے پاس یہاں پہ آ جائے تو وہ اپنے میاں سے سمیر سے مشورہ کرتی ہے کہ بھئی ایسا کریں یہاں پہ میری بہن کیلئے کوئی رشتہ ڈونڈیں کوئی اچھا سا رشتہ ڈونڈیں تاکہ وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے سمیر اس کی پوری کوشش کرتا ہے کہ چلو جتنا اس کا زور ہوتا ہے مطلب وہ کوشش کرتا ہے لیکن ان کو ایسا کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا کہ مطلب کہ اس کا آ سکے وہ کسی طریقے سے باہر اس نے بھی پھر کوشش چھوڑ دی تو پھر اس کی بیوی جو نراز ہوگی اس نے کہا بھی آپ کوشش نہیں کر رہے ابھی تک اپنے کوئی رشتہ نہیں ڈونڈا آپ چاہتے تو کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے ابھی تک میری بہن کے لئے کچھ نہیں کیا اس نے پھر کیا کیا کہ برحال رشتہ ملنا جی کونسا آسان کام ہوتا ہے نہیں مل سکا تو اس نے کیا کہ ایک دن وہ سمیر آفیس سے آیا گھر میں وہ کہتی کہ میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے ایک آئیڈیا آیا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو میری سسٹر جو ہے وہ آ سکتی ہے اس نے کہے بتاؤ کیا ترقیب کیا آئیڈیا تمہارے ذہن میں آیا کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس نے کہا یہ بات سنیں ہم جو یہاں کے آپ مجھے پیپرز پہ پیپرز میں جو یہاں کی گورورمنٹ کے ہیں کونسل کے جو ہیں آپ اس پہ مجھے ڈائیورس دے دیں مجھے طلاق دے دیں ہم ان کو گورورمنٹ کو شو کریں گے ٹھیک ہے کہ ہماری آپس میں علیدگی ہو چکی ہے اور آپ میری بہن سے شادی کرنے ہیں وہ اب چکے اللہ تعالی نے ان کو دو خوبصورت بچوں سے بھی نواز دیا تھا ٹھیک ہے سمیر اس بات کے لیے بلکل نہیں مانا اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ ایسا قدم بلکل نہیں اٹھاؤں گا اچھا تو بیوی اس کی نراز ہوگی وہ جنابی لیے اس نے کہا کہ اچھا تم نے نہیں کرنا تو آسی اب نہ اس کے ساتھ سیدھے موباد کرتی ہے بچوں کا بھی سیدھے کیسے خیال نہیں رکھ رہی مطلب رات کو کام سے بھی آیا تو بطلب کہ بلکل اس کا رویہ بلکل بدل گیا ٹھیک ہے جب سمیر نے اس کا یہ رویہ دیکھا اس نے کہا اچھا بھئی اب تم کہتی ہو تو چلو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں ہمارے انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہماری طلاق تو نہیں ہونی پیپرز میں ہونی ہے جو کہ ہم نے گورنمنٹ کو شو کرنی ہے اچھا تو انہوں نے کہا طلاق دے کے پیپرز میں ٹھیک ہے اور گورنمنٹ میں اپنے کاغل جمع کروا دیا جی ہماری لیتگی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس نے کیا کیا جی پاکستان گیا اپنی سالی جو تھی اس کی ذاری بات ہے اس نے شادی کی ٹھیک ہے اور اس کو شادی کروا کے جب پیپرز وغیرہ بیسی میں جمع کروا ہے تو سال دو سال میں وہ اس کی پاکستان آگی بھی بھی اس بن کے نا پاکستان یوکے میں ٹھیک ہو گیا اچھا اس نے کہا آتو گئی ہے اب اس نے کہا جی کہ مطلب کہ اچھا اس کے بعد ہوا جناب یہ کہ جب اس کی بہن آگئی تو اس نے اس کو طلاق دے کہ وہاں پہ اچھا سارا اچھا دونڈ کے اس کے ساتھ جناب یہ لی کروا دی شادی کروا دی ٹھیک اس کی بہن بھی وہاں پہ ہنسی کوشی رہن نہیں لگ پڑی اور دوسرا ہوا اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جی وہ جو اس کی بیوی ہے سبی کی پہنی بیوی یعنی اس کی آسیہ جو بیوی ہے وہ کہیں پہ ایک مطلب کہ سن رہی تھی کوئی کسی ایک عورت جو مطلب کہ دین کے علم کو جانتی تھی وہ حدیث کے بارے میں یا مختلف قسم کے بات کر رہی تھی اس نے اس کے سامنے اپنا یہ معاملہ رکھا کہ یہ ہم نے اپنی بہن کو اس طرح بلائے ہے ہم نے اس طرح جو ڈائی ورس کروا کے مطلب کہ گورنمنٹ کو شو کر کے اس طرح میں نے اپنی بہن کو بلائے اس نے کہا اچھا اس لئے کہ تمہاری تو طلاق ہو چکی ہے تمہاری جنونی تمہاری طلاق ہو چکی ہے تم اپنے میاں کے ساتھ نہیں رہ سکتی شریعتا تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس نے کہا اچھا یہ ہم کیا کر بیٹھے اب جب گھر میں آتی ہے وہ اپنی میاں کو کہتے بھئی پرہ پرہ اب تم نے میرے پاس نہیں آسکتے ٹھیک ہے اور اب چونکہ ہمارا اپس میں نکاح ختم ہو چکا ہے ہماری شادی ختم ہو چکی ہے تو اب اب تم میرے پاس نہیں آسکتے تو انہوں نے کہا جی اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے ذریبات دونوں پریشان بچوں ان کی صحت پر ان کی تنیم پر اس کے پر بھی اثر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی اب اس کا جو جس کا جو سولوشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے اچھا اب انہوں نے یہ سوچا کہ جی اب ہم حلالہ کرنا پڑنا تھا ٹھیک ہے حلالہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی اب ہم کسے جو عورت تھی اس نے کہا اب تم اپنے پہلے میاں کے ساتھ یعنی سمیر کے ساتھ تم اس طرح رہ سکتی ہو کہ تم دوبارہ کسی بندے سے شادی کرو اور یا وہ مر جائے یا وہ تمہیں طلاق دے دے اس کے بعد تم دوبارہ سمیر کے ساتھ شادی کر سکتی ہو اچھا اس نے کہا یہ تو کرنا پڑے گا انہوں نے پھر واپس میں مشورہ کیا آسیا نے اور سمیر نے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ نہ کسی دوست کسی مدد لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ہمارا آپس میں یہ معاملہ ہو چکا ہے تو تم ہماری مدد کرو اس لئے اپنے بہت ہی باعتبار کہنے کے دوست کے ساتھ مشورہ کیا یا اس نے کہا کہ بھائی جی یہ مسئلہ ہو گیا تو تم ہماری مدد کرو گے ٹھیک ہے اس نے کہا میں یہ حلالہ کرنے کے لئے تمہاری اس طرح مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اچھا تو ہوا جناب یہ کہ اس کا دوست جو کہ اس کی بیوی سے تقریبہ دس سال بڑا تھا ٹھیک ہے اس نے کہا چلے جی اب شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد اس نے کہا یہ اب طلاق نہیں دوست کہتا جی کیا نہیں طلاق اب یہ میری بیوی ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کو اب کوئی طلاق نہیں دینی پا جو ہے اب یہ اگر تم نے اس نے اس کو اسی وقت دم کی دی کہ بھائی اگر تم نے اگر ہمارے میرے ساتھ گلت کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں کی گورنمنٹ میں جاؤں گا انہوں نے آپ کو چیٹ کیا ہے آپ کو دھوکہ دیا ہے ان کی اپس میں کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی اور انہیں دھوکے سے دوسری شادی کر کے اپنی بہن کو اس طرح یہاں پہ بلایا ہے تو کہتا ہے تم ساری عمر جیل میں سڑو گے انہیں کہا بھی ڈر گئے اور ٹھیک ہے تو اور اگر تمہاری جو کہ آسیاب چونکہ اس کی دوست کی بیوی اگر اس نے مجھ سے طلاق لینے کی کوشش کی تو میں اس کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا اور ساری حقیقت جو ہے میں عدالت میں جا کے کھول دوں گا اب جنابی علی بات یہ ہے کہ سمیر جو ہے اس وقت اپنے دونوں بچوں کی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹرم پرورش کر رہا ہے اکیلا ٹھیک ہے اور آسیاب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اپنے دوسرے میاں کے ساتھ جو کہ اسے میں نے بتایا کہ دس سال عمر میں بڑا بھی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک واقعہ تھا ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ مطلب کہ زیاری بات ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بہن اکیلی رہ گئی تھی ٹھیک ہے حادثہ ہو گیا ان کی پیرنٹ صلی اللہ کو پیارے ہو گئے اب وہ اکیلی تھی تو پاکستان میں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈا جا سکتا تھا اس کے لیے اٹھا لیا پھر بعد میں اب آپ دونوں دونوں میہ بیویز کے مطلب سزا بگت رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں جب بھی آپ کوئی اس طرح کا خاص طور پر قدم اٹھائیں تو پہلے مشورہ کر دیا کریں کہ اس کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا ویری اپورنٹ ٹھیک ہے تو یہ واقعہ میں نے سنا تو میں نے کہا چلے آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے ٹھیک ہے تو باہر آنے کے شوق میں باہر لانے کے اپنے عزیز ریسترداروں کے شوق میں لانے میں کبھی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے ہمیشہ بریس کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو تھنکی ویری مچ فار واتنگ بیفور گیٹ پیسڈانٹ فرگیٹ سبسکرائب آلویز بی ہپی آلویز بیٹی آلویز بیٹی آلویز بیٹی آلویز